اور رہی انمنکر کمزور پڑ گیا ہے نتیجہ تن حلال کا ہونا مشکل ہو گیا ہے مولا فرماتے ہیں تو حل المقاصب اگر کمائیاں اور روزگار حلال ہوتے ہیں تو عمر بالمعروف اور نحی انمنکر کے ذریعہ وَتُرَدُّ الْمَظَالِمِ جب عمر بالمعروف اور نحی انمنکر قائم ہوتا ہے تو مظالم رد ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے جو ظلمن حق چینے ہوئے ہوتے ہیں وہ ظالم سے واپس کر کے مظلوم کو ملتے ہیں اگر عمر بالمعروف اور نحی انمنکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ظالم مضبوط ہو جاتا ہے اور مظلوم کمزور ہو جاتا ہے اور نتیجہ تن مظلوم کا حق چینہ جاتا ہے اور پھر اسے واپسی کی کوئی امید نہیں رہتی آج گل صورتحال کیا ہے خوب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَتُعْمَرُ الْعَرْضِ زمین اگر آباد ہوتی ہے تو عمر بالمعروف اور نحی انمنکر کے وسیلے سے آبادی کشت و کشتار یہ آپ کی زرخیزیاں یہ آپ کے میوے یہ آپ کے پل یہ آپ کی فسنے یہ سب کچھ زمین کی مکمل آبادی مرہون منت ہے عمر بالمعروف اور نحی انمنکر کے ساتھ جب اس کو چھوڑے ہوئے تو زمین قادصانیوں کا شکار ہوگی آبادی ختم ہونے لگے گی اب تمہارے لئے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْعَعْضَى عمر بالمعروف اور نحی انمنکر جب ہوتا ہے تو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے کیا خیال ہے دشمن کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یا دشمن پر ظلم ہونا چاہیے جی آپ بھور کریں اسلام تیری عظمتوں کو سلام لا قرآن کہتا ہے کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی شانا کسی قوم کے ساتھ تمہیں دشمنی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم عدل کو چھوڑ دو وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْعَضَى امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی انصاف ہوتا ہے کب جب نزاؤں میں عمر بالمعروف اور نحی انمنکر قائم ہوتا ہے وَيَسْتَقِيمُ الْعَمْرَ اور حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں عمر مستقیم ہوتے ہیں اور حکومتیں صحیف نہیں ہوتی بشرت ہے کہ عمر بالمعروف اور نحی انمنکر قائم کریں اگر معاملہ کچھا ہو جائے تو حکومتیں بھی اسی قسم کا شکار ہو جاتی ہیں اور عمر مستقیم نہیں رہتا پس میرے عزیزانِ گرامی قادر آئیے حضرت امام باقر علیہ السلام کے اس فرمان کے سائے تلے موجودہ حالات کا چائزہ لیجئے اور پھر دیکھئے کہ کیا عمر بالمعروف اور نحی انمنکر ہے یا نہیں یہاں میں توجہ دلاتے ہوئے یہ کہنا بھی مناسب سمجھو گا کہ ایک گفتگو میں نے سنی تھی اپنی ابتدائی زندگی میں حضرت آیت اللہ شہید مہدی الحکیم کی گفتگو جب وہ ملتان کے دورے کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک مسجد میں خطاب کیا تو ایک بڑی خوبصورت مثال رون دی فرمایا کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ میری امت ساری ایسی ہی ہے جیسے ایک کشتی پر سوار کافلہ مثال سمجھ لیا آپ نے امت محمدی امت مسلمہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی پر سوار اس کے بعد رون میں اس کی وضاحت کی فرمایا دیکھو کشتی اسلام امت مسلمان اس اسلام والی کشتی پر سوار اسلام والی کشتی اصول و فروع و احکام کے پھٹوں سے بنی ہے اقائد و نظریات احکام و اعمال فروع دین جنہیں آپ کہتے ہیں اور اخلاقیات ان کے پھٹے سمجھ لو اور اس سے جڑ کے بنا ہے اسلام اور امت مسلمہ اس کشتی پر ہے سوار اب اگر کشتی سفر کر رہی ہو دلیا یا سمندر میں جا رہی ہو اور کشتی پر چڑھے ہوئے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اس کشتی کے کسی پھٹے کو توڑنا چاہے تو کیا خیال ہے امت مسلمہ کو اسے توڑنے کی اجازت دینا چاہیے یا نہیں کیوں نہیں دینا چاہیے وہ کہے جس پھٹے پہ میں بیٹھا ہوں میں توڑنا ہوں آپ کا کیا نقصان ہے تو آپ کیا جواب دیں گے تو ایک پھٹا توڑے گا پوری امت تباہ ہو جائے گی پوری کشتی تباہ ہو جائے گی ایک پھٹے کا سوراک پوری کشتی کو تباہ کرنے کا زامن ہے گویا انہیں سمجھایا ہر حکم الہی ایک کشتی کا پھٹا ہے جو کوئی توڑتا ہے اس کا نقصان فقط اس تک محدود نہیں رہتا پوری امت مسلمہ پر اس کا نقصان مرتب ہوتا ہے لہذا اگر امت اس کے ہاتھ پکڑ لے اور اس کو روک لے اگر ایک بندہ بھی اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے تو پوری امت محفوظ اور اگر بے پرواہی کریں اور وہ تختہ توڑ دے اور سوراک ہو جائے تو تباہی کس پر اس ایک شخص پر یہ پوری امت پر اسی لئے ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اکرم کے ان فرامین کو سمجھیں اور فرمائیے کہ عمر بالمعروف اور ناہیہ بالمنکت فقط مولویوں کا فریضہ ہے جی فقط مجلس پڑھنے والوں کا فریضہ ہے جبکہ مجلس میں بھی وہ ناپہد نظر آتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی عمر بالمعروف اور ناہیہ منکر کرنے لگ جائے تو مجلس کامیاب ہو جاتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے پتہ نہیں آج میری مجلس کامیاب ہے یا ناکام ہے باوازِ بلند سالوہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پیسے کی لالت میں پڑھتے ہیں جو کمشل ہو چکے ہوئے ہیں ان کی مجلس میں تجھے نہ عمر بالمعروف نظر آئے گا نہ ناہیہ منکر نظر آئے گا اس لئے کہ ان کا کیا تعلق ہے عمر بالمعروف اور ناہیہ منکر کے ساتھ لیکن یاد رکھو میرے دوستو جہاں علماء اور خطباء اور سب کا فریضہ ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور ناہیہ منکر کریں وہاں ہر ہر مسلمان مرد اور ہر ہر مسلمان عورت کا فریضہ ہے کہ وہ کہیں بھی برائی ہوتی دیکھے تو اس کو منع کریں اگر کوئی نیکی کو چھوڑے تو اس کو عمر کریں اگر کوئی برائی کو انجام دے تو اس کو نہیں کریں اور اگر اس طرح ہم سب ایک دوسرے کے لئے عمر بالمعروف اور ناہیہ منکر ہو جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائیاں کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی نیکیاں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ معاشرہ عمر بالمعروف اور ناہیہ منکر کے حوالے سے اس مقام پہ پہنچ جائے گا کہ یہ ظالم حکمران اور یہ شریف قسم کے انسان شیطان جو ہمارے مقدر کے مالک بن چکے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی اور اگر یوں ہی کہتے رہو ہم نے تو کچھ نہیں کرنا اے اللہ ان سے ہماری جان چھوڑا تو اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفُسِمْ اور اس کا تغربہ پریکٹیکل لائف میں کہ آپ نے ایران میں نہیں دیکھا ایرانی امت نے ایرانی قوم نے حضرت امام خمینی کی رہبری و رہنمائی میں امر بالمعروف اور نہین المنکر کے لئے خون دیا یا نہیں جوان دیا یا نہیں بچے قربان کیا یا نہیں شہادتوں پہ شہادتیں ہوئیں یا نہیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعہ جنوسوں پہ فائرنگ قبرستانوں کی آبادی اور شہروں کا عجرنا کیا اس کو برداشت کیا یا نہ کیا جب برداشت کیا یہ امر بالمعروف اور نہین المنکر کو زندہ رکھنے سے عبارت تھا کہ آج تک ہم نے بہت غلطیاں کی اب اس کے خمیازہ بھگتنے کے لئے ہم اپنا ہر قسم کا سلسلہ قربانی کا دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اے اللہ ہماری توبہ کو منظور فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ نے توبہ قبول کی خمینی جیسا راہ پر مل گیا شاہ ایران اور امریکہ جیسے شیطانوں سے ان کو نجات حاصل ہو گئی اور ایک رحمت کا نظام انہیں حاصل ہو گیا آج اس نظام رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کا نور پورے عالم کو مکتب اہل بیت سے منور کر رہا ہے یہ کوئی فقط سیاست نہیں ہے کہ جس کو لوگ آج کل کی سیاست سمجھتے ہیں ہاں اگر سیاست بھی کہنا ہے تو اسے اسلامی سیاست کا ہو سیاست بھی کہنا ہے تو اسے قرآنی سیاست کا ہو سیاست بھی کہنا ہے تو اسے علیہ اور علی کے شیعہ کی سیاست کا ہو اور یہی نتیجہ نکلا کے آپ نے دیکھا کامیابی اس طرح ہوئی کہ جب تغییر ملت اپنے خون سے لوگوں نے ثابت کر دی اور اللہ نے مان لیا کہ اب تم نے سچی توبہ کی ہے اور جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو انقلابات آتے ہیں اور اس طرح نظام بدلتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا جتنا بھی امریکہ شیطان اور اس کے سارے شیطنگڑے اکٹھے ہو کر اس نظام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جب تک وہ نظام عمر بالمعروف اور محین المنکر کے فرائض کو انجام دے پر رہے گا ایک امریکہ تو کیا کروڑوں امریکہ بھی کٹھے ہو جائیں وہ اس نظام کو شکست نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ملتکم منکم امت یدعون علی الخیر ویعمرون بالمعروف وینعون عن المنکر وعلائکہم مفلحون کامیابی ان کو ملتی ہے جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اللہ جانے میری باتیں آپ کے پلے پڑھ رہی ہیں یہ نہیں پڑھ رہی ہیں اگر پڑھ رہی ہیں تو ایک سالوات سے تاون فرمائیں آخر آپ کے اور میرے مولا حسین جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے اپنے فریضے منصبی کو ادا کرنے کے لیے کیا کہہ کے نکلے ہیں کیا لکھ کے نکلے ہیں مشہور ہیں میرے پاس اور بھی مواد موجود ہے لیکن سارا نہیں پڑھ سکتا اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ادھر محمد ابن حنفیہ کو بلاتے ہیں کلم اور دواد لے لیتے ہیں اپنے دست امامت سے اس دست آویز کو لکھتے ہیں انی لم اخرج شرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وعریدو عن عمر بالمعروف وعن حان المنکر وعن اصیر على سیرت جدی رسول اللہ وعلا سیرت ابی امید المومنین اے میرے آقا ہو مولا یہ پرداداروں کو لے کے کیوں جا رہے ہو جوانوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بھائیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں بیٹیوں حرم کی پردادار بیویوں زینب کوبرو جیسی امہ کلسوم جیسی حضرت رقیہ جیسی حضرت امہ رباب جیسی ان پاکیزہ کردار کی بیویوں کو کیوں باہر لے جا رہے ہو اتنی بڑی ضرورت کون سی پڑ گئی ہے تو حسین کی تحریر تیرے سامنے ہے متستاویز تیرے سامنے ہے فرماتے کوئی اکڑ مقصود نہیں کوئی اقتدار کی طلب نہیں میں کوئی ظلم پھیلانے نہیں جا رہا میں کوئی فساد فیل عرض کو رواج دینے نہیں جا رہا تو پھر رسول کے لال اپنی بہنوں اور ان پاکیزہ پرداداروں سمیت مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو کیوں جا رہے ہو تو اس لیے فرماتے ہیں میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ لے اطلب الاصلاح فی امت جدی رزول اللہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں یدون علی الخیر میں عمل نظر آ رہا ہے وَأُرِيدُ عَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَانِ الْمُنْكَرِ میں چاہتا ہوں کہ عمر بالمعروف کا فریضہ انجام دوں نحی ان المنکر کا فریضہ انجام دوں اس صیرت پہ چلوں جو میرے نانا کی صیرت ہے اس صیرت پہ چلوں جو میرے بابا علی کی صیرت ہے گویا فرما دیا حسین نے لکھ کے بتا دیا کہ میرے نانا بھی عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کرتے رہے میرے بابا علی بھی عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کرتے رہے جیسے جیسے زمانے کا تقاضہ تھا ویسے ویسے عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کی نوش کو وہ اپنی حکمتوں کے مطابق اختیار کرتے رہے لیکن آج گویا زمانے کا تقاضہ یہ ہو گیا ہے کہ ایسے شیطان برسر اقتدار ہے کہ مجھے ان سے امت کو چھڑانے کے لیے اور ان کی ان تمام ساشوں کو ناکام کرنے کے لیے فقط عباس کا لہو کافی نہیں ہے فقط علی اکبر کی جوانی کافی نہیں ہے فقط قاسم کی نوخیزی کافی نہیں ہے اون و محمد کی لاشوں کا تڑپنا فقط کافی نہیں ہے علی اصغر کا میرے سینے پہ پیاسے حالت میں تڑپ تڑپ کے جان دینا یہ بھی کافی نہ ہوگا بلکہ میری پامال لاش بھی اس وقت تک فائدہ نہ دے گی جب تک میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسل نہ ہوگی جب تک ان بیبیوں نے اپنا کردار انجام نہیں دینا میں کیسے کیسے آپ کو عرض کروں جب ملے ہیں نانے کے روزے سے دو راتیں گزاری ہیں اپنے نانے کی قبر پر روایت کہتی ہے سینے سے لگایا ایسے لیٹ گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپڑ جاتا ہے امام قبر رسول کے ساتھ سینہ لگا کے لیٹ گئے اپنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھ دیا اور فرمایا نانا مجھے جانا ہے کیوں میرے بیٹے کیوں جانا ہے اس لیے کہ میں عمر میں معروف کرنا چاہتا ہوں میں نحی ان المنکر کرنا چاہتا ہوں معلوم ہوا اے حسینیت زندہ بات کہنے والوں دراصل حسینیت نام ہے عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کا ایسا نہیں ہے کہ تم بناو میں عمر بالمعروف نحی ان المعروف کرو تم بناو میں نحی ان المنکر عمر بالمنکر کرو جیسا کہ بعض بدبخت اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حسینیت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں نہ حسینیت کے پرچم کے سائے تلے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنا امام حسین کو زخم لگانے کے مترادف ہے حسینیت کے مشن کو ناکام کرنے کے مترادف ہے آؤ جمانوں ان اپنے گروہوں سے بچو جو تمہیں ماتم میں حرام کاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو تمہیں مجلس کے حوالے سے حرام کاموں کی طرف راقب کرتے ہیں حرام کر کے تو عمر بالمعروف نہیں ہوتا واجب چھوڑ کے تو عمر بالمعروف نہیں ہوتا عمر بالمعروف تو واجب پہ عمل کرنے کا نام ہے جو نہ کرے اس کو عمل کرانے کا نام ہے نہین المنکر فقط خود برائی سے بچنے کا نام نہیں جو برائی کریں اس کو روکنے کا نام ہے اگرچہ کہ اس روکنے کے لیے علی اصغر کی تڑپ کو بھی بردارش کرنا پڑے اگرچہ کہ اس عمیب المعروف اور نہین المنکر کے لیے عباس و علی اکبر جیسے جوانوں کو دیکھنا پڑے ذرا بتا تو سہی کتنا مشکل تھا امام حسین کے لیے اپنے ہم شکل پیمبر کے لاشے کو دیکھنا تڑپتا ہوا جنازہ علی اکبر کہو حسین ولا خدہ ولا خدہ اس کے رکھ سارے پہ اپنا رکھ سارا رکھے ہوئے ہو اور روایت کے دیئے اتنے روئے حسین باواز بلد حسین رونے لگے جب علی اکبر کے چہرے پہ اپنا چہرہ جا کے رکھا معلوم ہوا مسئیبتوں کے باوجود حسین مظلوم کو اپنا فریضہ نہیں بھولا مجھے یاد آتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو جب ابن زیاد کے دربار میں باندھ کر اور قیدی بنا کے پیش کیا گیا تو کہا ابن زیاد نے تانہ دیا تمہائے ہو نظام کو خراب کرنے کے لیے تمہائے ہو لوگوں کو بغوت پر آمانہ کرنے کے لیے تو مسلم نے عقیل نے کہا نہیں ہم ان مقاصد کے لیے نہیں آئے ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ تم نے منکرات کو رواج دینا شروع کر دیا ہے تم نے معروفات کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے میں آیا ہوں عمر بالمحروف کے لیے میں آیا ہوں نہیں انگر منکر کے لیے دیکھا آپ نے کہ حضرت مسلم کا نظریہ کیا تھا امام حسین کا مشن کیا تھا اور اب ذرا پوچھ ان بہنوں کا مشن کیا تھا جو چل نکنی ہے حضرت امام مظلوم کے ساتھ بلکہ پلتا ہوا پس اور آخری جملہ کہتا ہوں کبھی تو نے سوچا اس بی بی کا مشن کیا تھا جو مسجد نبوی میں خطبے پڑتی رہی اس کائنات کی سردار زہرہ بدول کا مشن کیا تھا کہ جو خط مسجد نبوی میں کنات کے پیچھے آئی خطبہ پہنے لگی لیکن قبل اس کے کہ خطبے کی بسم اللہ شروع کرتی ساحد زہرہ کی چیخ نکل گئی زہرہ کے رونے کی صدا بلند ہونے لگی اور بی بی روتے 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 زمیل میں بیٹھ گئی آذرہ مومن سوچ تو سہی آئی جو خطبہ پڑھنے کے لیے تھی تو رونے کیوں لگ گئی تو یہی احساس تھا زہرہ ہے بطول کو اے میرے بابا ابھی آپ کا کفن محلہ نہیں ہوا اور مجھے مردوں کے مجمع میں عمر میں معروف و نیہ دل منکر کے لیے خطبے پڑھنے پڑھ گئے ہائے میرے بابا تیری امت کس راستے پہ چل نکلی زہرہ ہے بطول کو گھر سے بھی نکلنا پڑ گیا لیکن نوایت کہتی ہے پردوں میں لپتے ہی تجرع از یالہا ایسے برکے میں تھی کہ زمین پر چادر خط کھیج رہی تھی یعنی بی بی کا پردہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے قدموں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑھے زہرہ تیری عظمتوں کا سلام تیری محنتوں کا سلام تیری خرمانیوں کا سلام لبتی ہوئی ہے اپنے عظیم پردے میں منی حاشم کی ساری خواتین کی جھرمت میں چلی ہے اور حضرت آئیشہ کی روایت موجود ہے فاطمہ تمشی مشیت رسول اللہ جب چلتی تھی تو رسول چلتے ہوئے نظر آتے تھے جب چلتی تھی تو محمد مصطفیٰ جلتے ہوئے نظر آتے تھے آئی اے زہرہ مسجد کھچا کے صحابہ سے بھری ہوئی تھی بی بی نے کنات لگائی ہوئی تھی پیچھے کنات کے کھڑی ہوئی اور ابھی خطبہ شروع نگیہ کے رونے کی آواز بولد ہوئی اور بی بی کا رونہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کے بھی رونے کا باعث بن گیا جتنے صحابی موجود تھے ان میں سے بہت سارے زہرہ کا گریہ سن کے رونے لگے میں کہوں گا زہرہ تیری قسمت اچھی تھی تو نے صحابہ پیغمبر کے مجمع میں خطبہ پڑھا اور صحابہ رونے لگے لیکن اللہ جالے تیری بیٹی کا خطبہ کتنا عجیب تھا زہرہ میری آنکھا زہرہ تو اس وقت قیدی نہ تھی جب دولہ خطبہ پڑھا تیری دختر قیدی تھی جب وہ خطبہ پڑھ رہی تھی اے میری آنکھا زہرہ تو پردوں میں لپتی ہوئی تھی تیری دختران چادریں چھنوا کے آئی ہوئی تھی اے میری سردار زہرہ تیرے خطبے کو سننے والوں میں ایسے نیک لوگ بھی موجود تھے جو تجھے روتا دیکھ کے رونے لگے اور میں کیسے کہوں اللہ جانے شام کے پتماع لینبِ گبروں قیدی یزید کا شرابی دربار اور دخترِ زہرہ قیدی اور سامنے مظلوم کا سر اور یزید کا حدقہ میں سلوک اور زہرہ کی بیٹیوں کا اسے دیکھنا یہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی لیکن عمر بالمعروف و نحیہن المنکر کے لیے سب فرائض کو انجام دینا پڑتا ہے لوگو اگر آج ہمارے دل میں کچھ نورِ ایمان موجود ہے یا اس ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے یا ان بیٹوں اور بیٹیوں کی محنت کا نتیجہ ہے آؤ اس نور کو زدہ رکھو اور اس کے خلاف جو سلسلہ معاشرے کی طرف سے اور شیاطین کی طرف سے جاری ہے اس کے لیے اپنے اندر طاقت اور سکت پیدا کرو اور کم از کم اپنے اندرونی اور گھر کے ماحول کو عمر بالمعروف اور نحیہن المنکر سے آراستہ کرو اور بالاخر اس کو اس منزل تک لے جاؤ کہ اللہ تمہیں اس شیطان اور شریر قسم کے نظاموں سے نجات عطا فرمائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ دو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والنبات تابع بيننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا علا کل شئی قدیر اللہم ادخل علا اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبع کل جائع اللہم اکس کل عریان اللہم قبضین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشب کل مریض اللہم سد فقرنا بغناک اللہم غیر سوہ حالنا بحسن حالک اللہم اقضعنا الدین واغننا من الفقر انکا علا کل شئی قدیر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ونی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه وردک طوعا وتمطعا وزیلا یا رب محمد وعلم محمد صل على محمد وعلم محمد وعجل فرج عن محمد بحق محمد وعلم طاہرین و بفضلک ورحمتک یا رحم الرحمین اللہم اشبع علیہ ورحمد اسلام علیکن نبی اللہ اسلام علیکن رسول اللہ اسلام علیکن حبیب اللہ اسلام علیکن خاتم الانبیاء ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ابا عبداللہ الحسین اسلام علیکم ابن رسول اللہ اسلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید البسیین اسلام علیکم ابن فاطمہ الزہرہ سیدہ اسرائی العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم غریب الغربہ اسلام علیکم معین اللہ فائغ الفقرہ اسلام علیکم مغیف الشیط و الظوارہ ویوم الجزا اسلام علیکم وعلا آبائک السبع وابنائک مومنین اکرام کل شام پانچ بجے چک نمبر انا سے شمالی سلام علی روڈ پر بھی اللہم صاحب خطاب فرمائیں گے وہاں پر بھی شرکت کی استعدا کی جاتی ہے پانچ بجے چک نمبر انا سے شمالی سلام علی روڈ پر بھی خطاب فرمائیں سلام علی روڈ پر بھی خطاب فرمائیں گے موسیقی موسیقی